شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ نمسکار آداب تمنا جو پوری ہو خواب میں حقیقت بن جائے تو کیا بات ہے اور ایسا ہی خواب تھا ہمارا جو آج حقیقت کا روپ لے رہا ہے بات ہے ان کی جن کا تعلق ہے ایک بہت حسین ساز سے اور اس ساز کی پہچان ہے انہی کے نام سے جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی بیش قیمتی سال اس ساز کی بناوت اس کی خدمت اور اسے شاستری سنگیت میں اہم مقام دلانے میں صرف کر دیے شخصیت میں ہمارے آج کی مہمان ہیں مشہور مارو سنتور وادک پدمو بھوشن پندت شف کمار شرمہ جی سنتور کی تاروں کی جادوگری جو پورے ماحول کو سہر زدہ کر جاتی ہے سنگیت کا ایک حسین سفر سفر جس نے دیکھے بڑے اتار چڑھاؤ بچپن سے ہی سنگیت میں ماحول میں آنکھیں کھولی پتا پندت امہ دت شرمہ کا نام سنگیت کی دنیا میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے بچپن میں جب بچے درہ درہ کے کھیلوں میں لگے ہوتے تھے تو پندت شف کمار شرمہ سنگیت کے ساز اور راگ کو اپنا پری ایمان اس میں گھنٹوں لگے رہتے بیپناہ میند اور پریاس سے پتا کے دیکھے سپنے کو پورا کیا پندت شف کمار شرمہ نے شاستریہ گیت سنگیت میں سنتور کو دلایا اہم مقام ان کے سفر میں ان کے ساتھ سنگت کی اپنے کشیتر کے دگجوں نے بھی ان کے ایلبمز نے گیت سنگیت کی دنیا میں بہت دھوم مچائی یہی نہیں بولی ووڈ میں شیو ہری نے ایک سے بڑھ کر ایک گیت رچے جو ہندی فلموں کی دنیا میں اتحاس رچ گئے دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہ میں ہیں گل کھلے ہوئے دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہ میں ہیں گل کھلے ہوئے یہ گلا ہے آپ کے نگاہوں سے بھول بھی ہوں گر میں یا تو خاصلے ہوئے ان کی محنت اور سمرپن کا سلہ رہی بی شمار ایوارٹس اور سممان آج کی تاریخ میں اپنے بیٹے راہل میں وہ پوری سمبھاونا دیکھتے ہیں جو ان کی وراثت کو بہت سلیقے سے آگے لے جانے کا ہونر رکھتے ہیں جب جب سنتور کا ذکر آئے گا تب تب پنڈیت شیف گمار شرمہ کے اہم یوگدان کا ذکر لازمی ہوگا بہت سفاگت پنڈیت جی شخصیت میں آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے اور بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو سپنا ہم لوگ اتنے دنوں سے دیکھ رہے تھے وہ آج ہمارا پورا ہو گیا مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کے پروگرامز میں دیکھتا ہوں میں بہت خوش ہوں کہ آج ہم کو یہ موقع مل رہا ہے آپ کے روبرہ ہونے کا تو بہت بہت شکریہ پنڈیت جی حوصلہ افضائی کرنے کی شروعات آپ ہی کے اپنی بات سے ہم کرنا چاہیں گے آپ نے کہا ہے کہ سنگیت جو ہے وہ منورنجن کا سادھن نہیں ہے بلکہ ایشور سے جڑ جانے کا نام ہے اس کی سادھنا کا نام ہے تو روشنی کا یہ سفر اب تک کا آپ کا کیسا رہا یہ جو بات ہے میں نے دوہرائی ہوگی لیکن اصلیت یہی ہے ہمارے بھارت میں سنگیت کی جو شروعات ہوئی تھی تو وہ منورنجن تھا ایک پرکار کا لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ روح کو تازگی دیتا ہے وہ منورنجن وہ کہہ لیجئے لیکن جو شروعات سنگیت کی ہوئی ہے وہ آدھیاتن سے ہوئی ہے پندی جی ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ نے گائن سیکھا پھر آپ نے تبلہ سیکھا لیکن پھر آپ کے جو پتا تھے انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی اور آپ نے اس خواہش کا اعترام کیا اور باقاعدہ اس وعدے کو شاستری سنگیت کی دنیا میں منوایا پہچان دی تو کہیں کوئی وسوسہ یا کہیں کوئی کنفیوزن نہیں تھا جب پتا جی نے آپ کو اس وعدے کو پروپر طریقے سے یا یوں کہیں پروفیشنل طریقے سے اپنا آنے کی بات کہی دیکھئے میری تعلیم پہلے تو میرے پتا جی پندیت امادت شرمہ جی بہت مہان گائک تھے بنارس گھرانے کے گائک تھے وہ پندیت بڑے رامداز جی کے شیشے تھے انہوں نے مجھے پانچ سال کی عمر میں گانا سکھانا شروع کیا اور ساتھ میں تبلہ بھی تو ہوا یوں کہ مجھے دیرے دیرے تبلے کی طرف میرا رجحان زیادہ ہو گیا اور میں نے سات آٹھ سال کی عمر میں بچوں کے پروگرام میں ریڈیو سے تبلہ برادکاسٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ سب چل رہا تھا تو ایک دن میرے پتہ جی نے مجھے کہا کہ تم کو یہ ساتھ سکھانا چاہتا ہوں جب میرے والد صاحب نے کہا تو میرے سامنے ایک بہت بڑی سمسیاں تھی کہ میں کیوں بجاؤں اس کو جب میں نے بجانا شروع کیا تو مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے گانا سکھا ہوا تھا راگداری مجھے معلوم تھی تبلے کا مجھے نولیج تھا تو اس کی ٹیکنیک مجھے پتہ جی نے سمجھائی اور پہلے میرے پاس وہی سنتور تھا اچیس بریج کا سو تارکہ سنتور کشمیر میں بجتا ہے اور اس کو ایک سٹینڈ پر رکھ کے بجاتے ہیں اچھا اس کا بجانے کا تاریکہ بھی الگ ہے ٹیکنیک الگ ہے اور میوزک الگ ہے لیکن اس کا پورا سسٹم میں نے بدل دیا کیا مشکلیں آئیں مشکلیں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس قسم کا دوسرا کوئی ساز دنیا میں نہیں ہے جو تار کے ساز ہیں ستار ہے تو آپ کا انگلی اس کے ساتھ لگتی ہے اور ادھر سے آپ مجراب سے بجاتے ہیں سرود ہے تو اس کا بھی وہی ذریعہ ہے یہاں جاوہ جس کو بولتے ہیں پلیکٹرم ہے اور یہاں سے آپ اس کو سلائٹ کرتے ہیں انگلی کو اس کے اوپر سارنگی ہے تو اس میں گز کے ساتھ بجاتے ہیں تار کا کوئی دوسرا ایسا ساز نہیں جو تار کا ساز ہونے کے باوجود یہ دیکھیں اس کو ہم کلم بولتے ہیں کشمیر میں یہ اکھروٹ کی لکٹی کا بڑا ہے اس کے ساتھ اس کو بجاتے ہیں ایسا دوسرا کوئی ساز ہے ہی نہیں جلترنگ ہے لیکن اس میں تار نہیں ہے تو یہ اپنے قسم کا ایک ہی ایسا ساز ہے جو کسی کٹیگری میں نہیں بیٹھتا حالانکہ بہت پرچین ساز ہے سیکڑو سالپورانہ ساز ہے اس کا نام شتتانتری بھی نہ تھا پنی جی اگر اب تھوڑا سا آگے بڑھیں اور 1955 کی طرف چلیں جہاں آپ نے پہلی دفعہ نیشنل پبلک پرفارمنس دیا نیشنل لیول کا وہ پرفارمنس تھا اور جس وقت آپ وہ پرفارم کر رہے تھے وہاں پر بڑے بڑے دگج موجود تھے اور جو ہم لوگ جان پائے جو سمجھ پائے جو اس وقت کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو پڑھ کر جو ہم لوگ سمجھ پائے کہ وہاں آلوچنا بھی ہوئی اور تعریف بھی ہوئی ابھی گائک لوگوں کو لے لے ہیں تو استاد بڑے گلام علی خان صاحب استاد امیر خان صاحب استاد مستاق حسین خان صاحب پندیت امکارنات تھاکور جی پندیت مینائک راو پتوردھن پندیت نارائن راو ویاس سیدھے شری دیوی جی رسولان بھائی جی کیسر بھائی جی موگو بھائی کر آپ جو بھی نام لیں اور آپ کی عمر کیا تھی اس وقت میں ٹینیجر تھا سترہ سال کا تھا میں اتنے ڈگجوں کے بیچ میں اور انسٹرومنٹلس میں استاد علی اکپر خان صاحب استاد ولایت خان صاحب پندیت ربی شنکر جی ایسے ایسے لوگ تھے اور طبلہ نوازوں میں استاد احمد جانترکوا خان صاحب استاد اللہ رکھا خان صاحب پندیت کشن مہارات جی پندیت شامتہ پرشاہ جی قرامت اللہ خان صاحب لیکن جب آپ نے ان سب کے بیچ میں بجایا تھا تو اچسا تو بہت بڑھا ہوگا آپ کا اور آپ کو یہ محسوس کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا کہ ہاں اب میں کچھ کر پاؤں گا آگے جو انجان لوگ تھے جو سنگیت کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتے تھے ان کو لگا بھائی کچھ نئی ساؤنڈ ہے اور کوئی نیا ساز ہے جو جانکار لوگ تھے جو میوزک کرٹک تھے ان کو اس میں خامیہ لگی اور انہوں نے مجھے وہ دھڑنا شروع کیا کہ صاحب یہ تو ممکن ہے یہ کون سا ساز ہے تو یہ دو چیزیں سائٹ بائی سائٹ شروع ہوئی اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور ہو گئی ایک فلم بن رہی تھی اس زمانے میں نائنٹین فیفٹی فائف کی بات ہے جھنک جھنک پائل باجے شاید آپ نے دیکھی ہو آپ کے درشکوں نے دیکھی ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم شانتہ بھی شانتہ رام جی بہت بڑے فلم میکر ہوئے ہیں اور اس فلم میں مجھے بجانے کا موقع ملا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیسے ہوا تو اس میں فلم میں یہ انٹروڈیوش ہوا پہلی دفعہ پہلی مرتبہ اور اس میں جو میں نے بجایا بسانتہ سائی جی اس کے میوزک ڈیریکٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس آس تو کبھی سونا نہیں مجھے پہلے آپ سنائیے اور بیگرونڈ میوزک کرنا تھا اس کا کوپی کرشن جی اس کے ہیرو تھے جو بہت بڑے کتھک دانسر تھے سامتہ پرشاد جی نے اس میں طبلہ بجایا تھا اس کا ٹائٹل سونگ جھنک جھنک پائل باجے استاد امیر خان صاحب کا گایا ہوا ایسی فلم تھی وہ تو اس میں مجھے موقع ملا پھر اس نے بڑے دگج لوگوں کے بیچ میں تو میں نے اپنا پیس خود کمپوز کیا موسیقی 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 ممبئی کا سفر کیسا ہوا جی وہ بھی ایک فلمی سین ہوا میری لائف میں میں نے اوکری نہیں کرنا چاہتا تھا نائن ٹو فائب جوب کرنا میرے لیے غلامی کا کام تھا چاہے وہ موسیق سے وابستہ ہو تو میں نے پیتا جی کو کہہ دیا میں نہیں کروں گا تو چلتا رہا ایک دن مجھے بہت ڈانٹ پڑی جو سیکھنے کے وقت کبھی نہیں پڑی تھی مجھے پیتا جی نے کبھی نہیں ڈانٹا جو سکھاتے تھے میں سیکھ چاہتا تھا اس دن بہت ناراض ہوئے انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے آپ کو کب سے تم کو کہہ رہے ہیں میں نے کہا جی آپ سے کہہ چکا ہوں میں نہیں کروں گا بھولے رکو ایک منٹ وہ سمجھے یہ تو سیریوس ہے میں تمہارا کچھ انتظام کرتا ہوں پھر تم جانا میں نے کہا ساب نہیں آپ نے مجھے تعلیم دے دی موسیق کی سکھایا بڑھایا ابھی مجھے خود کرنا چاہیے اب مجھے آپ جانے دیجئے میں زبردستی تیسرے دن چلا آیا انہوں نے مجھے پانچ سو روپیہ دیا وہ لے کر کے ایک ساز میرے ہاتھ میں اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں کہا جا رہا ہوں کیا کروں گا کیسے سروائف کروں گا اور ایک چیز مجھے معلوم تھی کہ مجھے یہ ساز کے لیے کچھ کرنا ہے اور دوسری بات پیتا جی سے پیسے نہیں مانگوانے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے میں نے اس چیز کے لیے تکلیف اٹھائی ہے تو تکلیف اٹھانا کوئی شرم کی بات نہیں ہے پندی جی کچھ آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے آپ کی کلہ کو اتنے سالوں دیکھا ہے اسے سنا ہے اس کی تاریف کی ہے اور آپ کو بہت چاہتے ہیں ان کی رائے کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں شامل کر دے کی کوشش کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کہا کہنا پندی جی پرانام دنیا بھر میں سنتور کی پہچان آپ نے ہی بنائی ہے گاندھر مہاوید یالے اور ہمارے پریوار سے آپ کا اٹوٹ رشتہ ہے وشنو دگو مرجینٹی کا وہ کارکرم جس میں شفات نے آپ کے ساتھ پہلی بار سنگت کری تھی اور آپ نے راگ ہمسدونی بجایا تھا میرے ذہن میں اب بھی تازہ ہے لائے اور تال پر آپ کا اصادھارن پربتو اتنا سٹیک سنتور ملانا آپ کی بھووی پرسنالٹی آپ کا انتر مخی ہو کر بجانا ایسے انیک گن آپ میں ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے یہی اچھا ہے ایشور سے کہ اسی طرح آپ آرڈینس کو منتر مغد کرتے رہیں دوست لوگ ہیں جا دوسرے لوگ ہیں اچھا کہتے ہیں تو ایک انسپیریشن ہوتی ہے پلکل بات چیتے سلسلہ آپ سے ہم جارے رکھیں گے لیرے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہے یہ شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج شخصیت میں پندت شفکمار شرما جی پندت جی ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسے پرفارمنسز ہوتے ہیں جو اس کے سامنے چیلنج بن چکے ہوتے ہیں تو ایسے کون سی یادگاہ پرفارمنسز آپ کی زندگی میں رہے جو آج بھی آپ کو یاد آتے ہیں ایک دن شیکاگو میں پروگرام ہوا استاد اللہ رکھا خان صاحب میرے ساتھ تبلہ بجا رہے تھے پورے ٹور میں وہ ہی بجاتے تھے پروگرام اچھا ہو گیا تو میں نے کہا ہم لوگ ڈوگری بھاشا بولتے ہیں وہ میرے ساتھ دوگری میں بات کرتے تھے تو میں نے ڈوگری بھاشا میں ان سے کہا کہ خان صاحب کہ خان صاحب پروگرام بڑا اچھا ہوئی ہے ایسے ہم بولتے ہیں ڈوگری میں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہونا ہی تھا دو جموں کے اقلاکار بجا رہے تھے تو یہ جو ایک اپنی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ایک فخر کی بات ہے تو آپ نے کہا کہ کوئی یاد دلائیے تو ایسا کوئی پروگرام تو یاد نہیں دلا سکتا جہاں میں نے کمال کر دیا لیکن استاد اللہ رکھا خان صاحب نے کیا کہا وہ مجھے یاد ہے کبھی بھول نہیں سکتا پندی جی آپ کا جو وعدے ہیں سنتور سرود ہوا ستار ہوا اور تمام جو وعدے ہیں ان میں میڑ کا بھی ایک اس میں کیسے ممکن ہو پاتا ہے ساز کی اپنی بھاشا ہے وہ اس ٹیکنیک سے اس کو کہتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے یہ ساز سنتور بجانا ہے تو مجھے کسی دوسرے ساز کی نقل اس میں نہیں کرنی ہوگی اگر میں کچھ دیر ایسا کچھ بجا لوں کہ اس ساز کی نقل کر لوں کہ وہ ایفیکٹ پیدا کر لوں کرٹیکس کو بند کروانے کے لیے وہ میں نہیں کروں گا میں اس ساز کی اپنی شخصیت کریٹ کروں گا جو سنتور کا باج کہلائے میں نے کوشش کیا کی ہے جیسے ہر ساز اپنے انداز سے میوزک کی بات کو ایک فریز کو کہتا ہے اس میں کیا ہے کہ کلم سے بجا رہا ہے تو یہ کیسے بجتا تھا کشمیر میں ایسے بجتا تھا ابھی من لیجیے موسیقی 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 تو یہ سنتور کا انداز ہے یہ آپ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی دین رہی سنتور کو وہی روز بررا کی بھاشا میں کہیں کہ تو میری دین ہے یہ تو اوپر والے نے میرے سے کروایا آپ کی بہت سے آل بمز رہے ہیں جنہوں نے بہت دھوم بچائی ہے یہ جو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے وہ کول آف دا ویلی ہے ماؤنٹن ہے تو یہ جو تمام نام جو آپ نے دیئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پرکرتی سے جڑے ہوئے ہیں جہاں تو کول آف دا ویلی کے پیچھے جب آپ سوچ رہے تھے تو کیا سوچ تھے اس کو بنانے کو لے کر مجھے ایچ ایم وی نے اپروچ کیا کہ ریگولر رات تو میں کرتا رہتا ہوں ریکارڈ میرا پہلا ریکارڈنگ نائنٹین سکسٹی میں ریلیز ہویا تھا ایپی تو سکسٹی سیون میں مجھے انہوں نے کہا کہ کچھ تھیمیٹک کریے تو جب مجھے یہ پروجیکٹ دیا گیا تو سب سے میرا خیال پہلے ادھر ہی گیا ہے تو میں نے اس کا نام کول آف دا ویلی رکھا کہ فلموں کی طرف جب آپ آئے اور آپ نے ایک جسے کہتے ہیں ایک ریولوشن لے آئے آپ میوزک کے اندر لوگ سوچنے کھانے بیٹھنے اسی ہی سنگیت کے اندر رہنے لگے سنگیت جب آپ فلموں میں آپ نے جب دینا شروع کیا تو اس کے پیچھے کون انسپریشن تھا آپ کیسے فلموں سے جڑے اور جب آپ نے سنگیت دینا شروع کیا تو وہ اوروں سے بلکل مختلف تھا فلم انڈسٹری نے اس کو کیسے لیا سب سے پہلے تو 1960 میں وہ جو ایک واقعہ میری لائف میں گوا گھر چھوڑ دیا اچانک میں فلمی میوزک بجانے نہیں آیا تھا میں تو گھر چھوڑ دیا تھا ایسے ہی ایک جنون میں آگر کے تو ویسے شروع ہو گیا اور پھر یشرا جی کے ساتھ شاید ترننگ پوائنٹ رہا وہی میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ پہلے تو میری ہری جی سے ملاقات ہوئی سلسلہ فلم کی آفر لے کر کے آئے اتنی بڑی فلم تھی ہمیتاب بچن صاحب رکھا جی جی آجی سنجیب کمار ششی کپور جی یہ سارے بڑے بڑے فن اداکار اس میں تھے اور فلم کے لوگ بہت حیران ہو گئے کہ یہ چھوڑا جیسے فلم میکر اتنی بڑی سٹار کاسٹ کی فلم بنا رہے ہیں اور یہ کلاسیکل میوزیشنز کو لے رہے ہیں کتنی بڑا رسک لے رہے ہیں لیکن یشچی جانتے تھے وہ اسی طرح سے یشچوپڑا کا نام نہیں ہوا ان کو پہچان تھی کہ کس آدمی میں کیا فن ہے اور اس کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اب چلتے چلتے پندی جی ضرور جانا چاہیں گے کہ گرو شش پرمپرا آج کیسی دیکھتے ہیں ساتھی سنتور کے بھوشے کے اگر ہم بات کریں تو کیسا دیکھتا ہے آپ کو یہ سنگیت آج تک زندہ رہا ہے گرو شش پرمپرا پر کلاسروم ٹیچنگ سے کبھی کلاکار نہیں بنے اور دوسری بات یہ میں اپنے زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں سیکڑوں لوگوں کو آپ سکھائیے گا درجنوں لوگ اس کلیبر کے نہیں بن سکتے انپوسیبل ہے دس سال پہلے مجھے لوگ پوچھتے تھے میں نہیں کہتا تھا کہ راہل میرا بیٹا جو ہے راہل شرما اس نے ثابت کیا ہے پبلک کے سامنے پندی جی کچھ اور آپ کے اپنے جنہوں نے اپنی راہ کا اظہار کیا ہے آئے دیکھ لیتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ضرور دیکھتے ہیں گرو جی تو صرف میوزک کا تیچر نہیں ہے میرا لائف کا تیچر ہے گرو جی سے سیکھنا بہت لوگ مانتے ہیں لیکن سب لوگ نہیں سیکھنا نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں کر سکا بہت سوفت ہے مطلب گصات آتے نہیں ایک دم شانتی سے بات کرتے ہیں لوگوں بوڑتے ہیں تم اچھا بجائے بہت اچھا تھا لیکن وہ مت سنو صرف انالیز کر کے میں کیا اچھا تھا کیا اچھا نہیں تھا صرف کد سوچو گرو جی ایسا بولے چلیے بہت بہت شکریہ بس نوازش شکریہ یہی کہوں گا چلتے چلتے پندے جی ایک گیت آپ سے ضرور سننا چاہیں گے جو آپ کو بہت پسند رہا ہو مجھے آپ ابھی گائک بنانا چاہتی ہیں جو میں پانچ سال کے ور میں سیکھا کرتا تھا کبھی میں کہوں بہت سندر گاہ دو کبھی تم کہوں کی میں نے تمہیں یہ دل دے دیا کبھی میں سنوں بہت 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 شکریہ موسیقی